مجھے پر آنے سے پہلے ہمیشہ کی طریقہ ایک مہتپون ڈسکلیمر پہلا ہماری کسی بھی چرچہ کا ایک بھی شبد کسی پارٹی ویشیش عطوہ ویچاردھارہ سے کوئی ساروکار نہ تو رکھتا ہے اور نہ ہی کبھی رکھے گا دوسرا ہماری ہر ایک چرچہ صرف اور صرف ہمارے پوتر سمیدھان کے بارے میں شانتی پوروک طریقوں سے بھارت کے ناغرکوں میں جاگرکتہ پیدا کرنے اور آج کے شوشیو پولیٹیکل انوائرمنٹ کو انیلائز کرنے کا ایک نشپکش اور نشحل پریاس بھر ہے پچھلے ہفتے شکروعار کی شام بھارتی سماج کے ناغرک ویرود کے اپرتیاشت روپ سے ہنسک اور سڑکوں پر ساروزینک اسثانوں پر بربر راجنیتک اور ناغرک نیائے کا پریائے بن جانے کی بات کی تھی ساتھ ہی 26 نومبر 1949 کو کونسٹیٹوینٹ اسیمبلی کی آخری میٹنگ میں شری بھیم راو رام امبیٹکر جی کے دوارہ دیے گئے بھاشن میں سے تین چیتاونیوں کو بھی میں نے آپ سبھی کو بتایا تھا آپ میں سے جس بھائی یا بہن نے اس چرچہ کو مس کیا ہو تو ان سے انرود کروں گا کہ وہاں یوٹیوب پر جا کر ڈائلوگ ویڈ پروف نیمل گپتہ اتفا اس چرچہ کے کمنٹ باکس میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ان چرچہوں کو اور باقی ان کو بھی اپنی سوویدہ نصار سن سکتے ہیں یادی اچھی لگے تو نیائے روپ سے جانکاری پرابت کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کو ریکمنٹ بھی کر سکتے ہیں آج کی چرچہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وچلت کر دے مگر میں آپ سے چھما مانگتے ہوئے پراثنہ کروں گا کہ آپ میری چرچہ پر اپنے مند میں وچار ضرور کیجئے گا آپ کو اوش ہی میری باتوں میں نشبکشتہ اور ستے کا بھاؤ نظر آئے گا بات کہنا چاہتا ہوں آپس میں پریوار میں سماج میں محلوں قسموں اور شہروں میں اپنے اپنے کارے کے ستھانوں میں کسی بھی پرائیویٹ یا سرکاری سنستانوں میں راجنیتک نیتر تمہیں چہیوال لوکل ہو پردیش کا ہو اتوا دیش کا آپ میں سے کتنوں کو اس بات پر پوری طرح سے وشواس آتا ہے کہ سامنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے جو بھی لکھا آپ پڑھ رہے ہیں جس بھی سماچار کو آپ سن رہے ہیں یہاں تک ہی دیکھ رہے ہیں وہ کتنے سچ ہیں اور کتنے فیک ہیں میں وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم سم بھی اپنے جاگتے ہوئے سمیں کا لگ بھگ دو تہائی سے ادھک سمیں پرس پر اوشواس اور شنکہ میں گجارتے ہیں کوستے ہیں سمیں کو آج کے کلیوک کو مگر ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو لگاتار اس بات کو جاننے کا پریاس کر رہے ہیں کہ آخر چل کہہ رہا ہے سمسیا کی جڑ کہاں ہے کتنی گہری ہے اور اس تک پہنچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے اور پہنچ جانے کے بعد اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں چلی آئیے آج کے وشاہ پر آتے ہیں آج سے لگ بھگ دو مہنا پہلے 13 جولائے 2018 کو آزم پریم جی وشویدہلے اور لوکنیتی نام کی ایک سنسطہ نے دیش کے آٹھ راجیوں کو ایک ادھین کے لیے چنکر ایک سٹڈی کو پرکاشت کیا اس سٹڈی کا لنک میں نے کمنٹ باکس میں پڑھنے کے لیے دے رکھا ہے آپ چاہیں تو اس سٹڈی کو سویم پوری طرح سے پڑھ سکتے ہیں اس ادھین کے پرمک ویجیانک ہے پروفیسر سنچے کمار جو کی سنٹر فور سٹڈی آف ڈیولپنگ سوسائٹیز میں کاریرت ہیں اور سمیہ سمیہ پر اپنے اور اپنی ٹیم کے دوارہ کیے گئے اپود پور ساماجک راجنیتک ویجیانک ادھینوں کے لیے وکھیات ہیں بھارتی سماج میں اوشواس کے اس ادھین میں آٹھ راجیوں کی 22 کونسٹیٹوئنسی کے لگبھگ 17,000 ویسک ناغرکوں سے کچھ سوال پوچھے گئے ان سوالوں کا سلسلہ چلا لگبھگ چار سال تک حالانکہ ان آٹھ راجیوں میں ویعاپک بھنیتائیں تھی مگر پھر بھی ان سوالوں کے اتر میں بڑے ہی چوکہ دانے والے جواب آئے ان نشکرشوں کو یدی میں صرف ایک لائن میں بولوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیش کی جنتہ کا راجنیتک پارٹیوں اور راجنیتک گیوں میں بھروسہ 0% سے بھی کم ہو کر نکاراتمک مائنس 1.75 پہنچ گیا ہے یعنی کہ اب وہ اوشواس کی ساری سیمائیں توڑ چکا ہے اس ادھین کے بارے میں سمہچار پتروں اور الیکٹرونک میڈیا میں ادھک حلچل نہیں ہوئی یہ بھی اپنے آپ میں ایک ابھود پورو چوکہ دینے والا ستی ہے کیا کارن ہے کہ پرجاتنت میں جب جنتہ کا وشواس اپنے نیترت پر سے پوری طرح سے ہٹ جاتا ہے تب دیش میں پرجاتنتر کیسے چل سکتا ہے یا کیسے چل رہا ہے اس وشہ پر کسی ڈائیلوگ میں ہم بستار سے چرچہ جرور کریں گے لوٹ کر آتے ہیں وشواس اور وشواس کی چرچہ پر ایک وشش بات جو اس ادھین میں سامنے آئی تھی وہ تھی کہ دیش کے لگبک 77% ناغرکوں کا بھارتیہ سینہ میں ابھی بھی وشواس بنا ہوا ہے اور اس کے بعد نمبر آتا ہے 54.8% کے ساتھ سپریم کورٹ کا کچھ نیائیلو میں ناغرکوں کا وشواس رہا لگبک 48% شاید یہی وجہ ہے کہ دیش کی دو مہتمور سنسطان آج بھی ناغرک وشواس کی کسوٹی پر جندہ ہیں پوری طرح سے نہیں تو جندہ تو ہیں ہم اس بات سے آشوست ہو کر یدی اب بھی نہ چہتے تو کوئی آشر نہیں ہوگا کہ ابھاو اپراد جنسنکھیا بیروجگاری اور برشتا چار سے پیڑت یوہ بھارت اور اس یوہ بھارت کے پراؤڑ اور ورد سنرکشت یعنی کی ان کے پیرنٹس کبھی بھی اپنا آپا کھو سکتے ہیں کارن ہوگا صرف اور صرف پرسپر اور ساماجک اوشواس کے بے لگام عالم کا مگر یہ تو ہوئے صرف تین سنسطان اس ادھن میں تیرہ اور نرواجت سنسطان اور شاشکیہ کاریالے بھی شامل تھے جن کے وشے میں جنتہ سے سوال پوچھے گئے تھے ان کے اتر میں بہت ہی ویبنتائیں ملیں جیسے مہاراشتر میں سکسٹی پرسنٹ ریسپونڈرز نے لوکل گورننس میں اپنا وشواس وقت کیا جبکہ آندھ پردیش میں اس وشواس کا پرتیشت تھا 4 and 2 مدی پردیش میں وشواس کا پرتیشت تھا 53% جہار گھر میں 52.5% اور 36 گھر میں 49.5% اس بات سے یہ سپشت ہے کہ دونوں ہی گرامیڑ اور شہری اسطانیے اس طرح کے نرواجت اور شاشکیہ ادھکاری جب اپنے اپنے چھیتروں میں ناغرک سیوائیں تیجی سے اور سوچارو روپ سے چھیتر کی جنتہ کو دیتے ہیں تب ناغرکوں کا وشواس دیش کی سمیدھانک سنسطھوں پر بڑھ جاتا ہے 2018 کی اس ریپورٹ کو اور اس سے پرابت نشکرش کو سن کر آپ کا ایک سمبھاویت پرشن ہو سکتا ہے کہ پچھلے ورشوں میں کیا اس طرح کا کوئی ادھیان کیا گیا ہے اور یدھی کیا گیا ہے تو ان ادھیانوں کا کیا نشکرش تھا کیونکہ جب تک ہم پچھلے دور کو نہیں سامنے رکھیں گے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کس اور جا رہے ہیں تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ انڈیا اپینڈ نام کی ایک سنسطھا نے ٹھیک ایک سال پہلے چودہ جولائی دوہزار سترہ ناغرکوں نے اپنی سرکار میں وشواس درج کرایا تھا سپشت ہے کہ دیش کی جنتہ کا وشواس کا اسطر پچھلے دس سالوں میں لگاتا تیجی سے گرا ہے اب آتے ہیں ان راجیوں میں سنسطھ ناغرکوں کا نیائے پالکہ میں ابھی بھی وشواس کچھ حد تک قائم ہے آند پردیش کو چھوڑ کر باقی سب راجیوں میں ریسپونڈرز نے سپریم کوٹ کے پرتی 60% اور ہائی کوٹ کے پرتی 52% اپنا وشواس وقت کیا مگر دھیان سے دیکھیں گے تو ایک بات سمجھ جائے گی اور وہ یہ ہے کہ 16 میں سے 5 constitutional bodies میں جن میں جنتہ کا وشواس آج بھی قائم ہے ان میں سے چار ناغرکوں سے دوری پر کام کرتے ہیں یعنی وہ ہر سنسطھان یا ویبھاگ جو ناغرکوں کے سیدھے سمپرک میں نہیں آتے اور دوری سے رہ کر اپنا کام کرتے ہیں وہ جنتہ کا وشواس ابھی بھی بنا ہوا ہے جیسے سینا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اس اپارٹ شبتوں میں کہوں کہ ابھی وہ وشواس ٹوٹا نہیں ہے کیونکہ اسے توڑنے کے لیے ابھی ان سلسطھانوں کو ناغرکوں کے سیدھے سمپرک میں آنا ہوگا اس ایسا کی ادھین میں نکل کر آیا کہ راجنیت دل جنتہ کے وشواس کی کسوٹی پر پوری طرح سے فیل ہو گئے ہیں سرکاری بابو اور پولیس ادھیکاری ایسا لگتا ہے کہ ان میں جنتہ کے وشواس کو توڑنے کی ہوڑ سی لگی ہوئی ہے یہاں یہ بات آپ کو سرکاری ادھیکاری اور بابو سے اس ریپورٹ میں جن کا تات پر ہے وہ ہیں جلے کے کلیکٹر اور تحصیل دار جنہوں نے پایا کیول 4.8% جنتہ کا وشواس اور پولیس کو ملے 0.9% ادھیک اس پشت ہے کہ ان سبھی بھیانک نشکرشوں کے پیچھے ہر ایک ناگرک ادھیکار اور سوویدھا کے اپکرم اور سنسطھانوں کے گمبیر رائجنیتی کرن ان کے کامکاج میں پاردرشتہ کی کمی اور پچھلے کچھ دشکوں میں بھرشتا چار کے بڑھتے ہوئے دعوان اتوہ سونامی کو جمعیدار ٹھہرہ جا سکتا ہے 30 اکٹوبر 2017 کو ایک ریپورٹ پرکاشت ہوئی تھی یہ ریپورٹ تھی وشو میں 176 دیشوں میں بھارت کے بھرشتا چار اور اس کو روک تھام کے لیے کیے گئے پریاسوں سے اتپن بھارت کی ورلڈ رینکنگ آپ کو یہ سنکر آشر ہوگا کہ بھارت 176 nations کی اس لیگ میں ستھان تھا 79 یہ رینکنگ دی جاتی ہے ایک ایڈوکیسی اور کرپشن پر کام کرنے والی ایک انتر راشتی سنسطہ جس کا نام ہے Transparency International آپ میں سے کچھ اس رینکنگ اور سکور دینے والی سنسطہ کے پرتی اپنا عوشوا سویقت کر سکتے ہیں مکر آنکڑے بلکل سپشت ہیں جون 2017 کو ختم ہوئے ڈھائی سالوں میں بھشت چار کے 1629 ماملوں میں 9960 ماملے درج ہوئے لگ بھگ 11 ماملے پرتی دن اسی پرکار 2010 سے لے 2015 تک گمبیر بھشت چار کے ماملے لگ بھگ 95% بڑھ گئے جس کا پرنام ہم نے دیکھا تھا 2012 اور 2013 تک بھشت چار کے پرتی دیش میں گمبیر ناغرک پرکریہ اور اس سے ہونے والے راجنیتک ستہ کے پرورتن کے روپ میں آج ہمارا دیش ایک بار پھر سے ویبھن کارونوں سے ایک بھائی کر ووٹ دینے کے سوورن رائٹ سے کسی کو بھی ونچت نہیں کیا کیونکہ انہیں پورا وشواس تھا کہ یدی اس دیش کے اچھ سست ستھان اور ان کے رکھ والے یدی ناغرک کی کسوٹی پر نہیں اتریں گے تو وہ اسے سمجھنے کی چھمتہ رکھتے ہیں اس بات پر اور اس کے آگے آپ وچار کریئے میں آپ چھوڑ جاتا ہوں ان پرشنوں کے ساتھ کہ آپ لیں گے ڈائلوگ ویڈ پروف نرمال گپتہ میں اور بات کریں گے ایک کنٹیمپوری ایشو پر آج کے راجنیتک پریدرش کو سامنے رکھ کر مگر بینا کسی پارٹی یا وچار دھارہ سے پروافت ہوئے بینا میں دل کی گہرائیوں سے یہ امید وشواس اور ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کہ آپ آج کی چرچہ پر اپنے پریوار اور ساتھیوں کے ساتھ بیچار کریں گے اور بھارت کے پویتر سمیدھان کے پرٹی سچی شردہ اور راشتر بھومی میں جنتنتر کی استھاپنا اور پرسار کے مہان پریاس میں اپنا یوگدان کرنے کی بات سوچیں شکریہ کہتے ہوئے آپ سبھی سننے والوں سے ودا لیتا ہوں شبرا تری شبک خیر and جائے ہند